السلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلى آلہ وآصحابہ المحفوظین حضراتِ گرامی وہی ہوا جس کا خدشہ بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ امام جلالی کی گرفتاری کے بعد عقائد اہل سنت پر دشمنان ملت، دشمنان مذہب، دشمنان مسلک کے حملے شدید تر ہوتے جائیں گے اور افسوس کے ساتھ انہی حالات کا اب سامنا ہے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر تانو تشنی وہ تو دشمنان معاویہ کا صدا وطیرہ رہا افسوس اس بات پر شدید ہوا کہ جب اس تان کے مقابلے میں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں علماءِ اہلِ سنت نے برپور قدم اٹھایا اور ہم برپور خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف تو انہوں نے ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے برپور قدم اٹھا کر حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو اسی مقام پر بلند کیا جس مقام پر معاذ اللہ ان پر تانو تشنی کا دروازہ کھولا گیا تو یہ دفاعی لحاظ سے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا گیا افسوس کہ اس پر بھی اہلِ سنت کہلانے والے مسلکِ رضا کے پاسبان بننے والے ان کو اس حد تک بھی برداشت نہیں ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا دفاع کیا جائے کل تک تو روکتے تھے کہ شان کوئی نہ بیان کرے اور شان بیان کرنا تو ایک الگ مسئلہ صرف ان کی ذات کا دفاع اور دفاع بھی اس وقت جب تانو تشنی کا دروازہ کھلا اور دروازہ بھی انہوں نے کھولا کہ جو ہیں ہی دشمنانِ معاویہ سادہ لفظوں میں ایک طرف دشمنان ہیں کہ جو سرعام تانو تشنی کرنا چاہتے ہیں اور ایک طرف اپنے ہیں جو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دفاع کی اجازت نہیں دیتے تو یہ مسئلہ بڑا ہی گھمبیر ہے بڑا ہی پیچیدہ ہو چکا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے مسلک پر پابند رہنا یہ اہل سنت پر لازم ہے اس مسئلے میں بھی ہماری یہی التجاہ ہے کہ بڑے آئیں اور بڑے آ کر اس مسئلے کو واضح کریں میرے جیسے چھوٹے بندے کی آواز کتنے لوگ سنیں گے بڑے بڑے حضرات جنہوں نے اپنے پیچھے لاکھوں عوام کو لگایا ہوا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت میدان میں آ کر ہر شہر ہر چوک میں حضرت امیر محبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا دفاع ہو اور جو جو روکنا چاہتے ہیں ان کا نات کا بند کیا جائے خیر مختصر یہ ہے کہ ان حالات میں پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ نے ایک درست قدم تو ضرور اٹھایا لیکن ان کی بھی آگے بڑی مجبوریاں ہیں ایک طرف مسئلت کے دفاع کا بھی ان کو درد ہے اور ایک طرف اپنے رشتہ داریاں بچانے کا بھی ان کو پورا پورا احساس ہے تو یہ ایک دورنگی کی کیفیت میں حضرت اس وقت مبتلا ہے تو میری بڑی آجزانہ التماز ہے کہ حضرت اس وقت کم از کم اپنے قریبی رشتہ داروں سے اور مسلک کے جتنے بڑے ہیں ان سے امام اہل سنت فتاوہ رضویہ اس کی روشنی میں اس مسئلے گوازے کریں اور سب سے منوائیں کہ اس مسئلے میں امام اہل سنت کا کیا موقف ہے امت بڑی مشکل سے امام احمد رضا پر متفق ہے اہل سنت انہی کی ذات پر جا کر متفق ہوتے ہیں آج کوئی بھی اٹھ جائے اور ترہ ترہ کے نعرے ترہ ترہ کے مخالطے پیش کرتا رہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے ہمیں ہمارے امام کا موقف دکھایا جائے کہ انہوں نے کس انداز سے بیان کیا تو میں مختصرا قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں مظفر شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ فتاوہ رضویہ جلد نمبر پانچ میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پر امام اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنا جو موقف پیش کیا ہے گزارش ہے کہ اس موقف کو ذرا واضح کریں اہل حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ البشر العاجل من تحف آجل یہ ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا چار رسالوں کا اعلیٰ حضرت نے نام لیا فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی مکمل وضاحت ان چار رسالوں کے اندر موجود ہے ایک رسالہ یہ ہے دوسرا ہے الاحادیث الراویہ لمدح الامیر المعاویہ تیسرا عرش ال اعزاز والاکرام لے اول ملوک الاسلام اور چوتھا رسالہ ہے ذب الاحوائل واہیہ فی باب الامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چار رسالے ہیں اعلیٰ حضرت کی اس مسئلے کی وضاحت میں اور میری گزارش ہے قبلہ مظفر شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ ایک رسالے کا مکمل درس وہ ریکارڈ کروا دیں اور وہ بڑے شوق سے نام لے رہے تھے کہ ہم مشہدی مانتے ہیں تو جناب عرفان شاہ صاحب کو مانتے ہیں تو ان سے بھی ذرا اعلیٰ حضرت کا موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ بھی ایک رسالے کا درس دیں اور ان کے بڑے ہی چہیتیں ہر مقام پر ان کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ رہنے والے سر پر منارے پاکستان اٹھانے والے ان کو بھی دعوت دیں چونکہ آپ کا چونکہ ایک سلسلہ ہے عرفان شاہ صاحب سے اور ان کا سلسلہ ہے آگے اور ظاہر ہے دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے تو ایک رسالے کا درس وہ دے دیں اور ایک رسالے کا درس ان کے تازہ تازہ دوست ریاض حسین شاہ صاحب وہ بھی دیں تاکہ اعلیٰ حضرت کا موقف اہل سنت کے سامنے یہ چاروں ہستیاں پیش کر دیں اعلیٰ حضرت کی بولی میں ہمیں سمجھا دیں کہ مسئلہ یہ ہے تو پھر ہم سر تسلیم خم کر دیں گے اور یہ بڑی ہی آجزانہ التماس ہے جناب مظفر شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ آپ ہی ہمیں سمجھائیں اور ان سے بھی ہمیں وضاحت دلوائیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے میں کیا موقف اختیار کیا ہے اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کس انداز سے واضح کیا ہے آپ حضرات یہ واضح کریں اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر انشاءاللہ ان چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ تعفیق دے گا ہم انشاءاللہ برپور انداز سے واضح کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کیا ہے بہتر یہی ہے کہ یہ جو دہائیوں سے مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے نمائندے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہی اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت کے زبان سے بیان کریں اگر انہوں نے نام بیان کیا تو یہ پھر مظفر شاہ صاحب سے ہمارا آخری مطالبہ ہوگا اور اس کے بعد شاہ صاحب صفائیاں نہ دیتے پھریں کہ فلان درست ہے فلان غلط ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اس پلیسی کو چھوڑ کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں مسئلے کو واضح کر دیں تو بہتر ہے ورنہ انشاءاللہ ہم خود ہی واضح کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے